اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسمان کی نیو آنے والی اپیسوڈ جو ٹریلر نمبر ٹو ہے اس کے مطلق بات کریں گے اس ٹریلر میں یقین انہا میں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی اور بہت سی ایسی چیزیں کنفرم ہو گئی جن کے بارے میں جو شک تھا وہ کافی اپیسوڈ سے چلا آ رہا تھا ان میں سے سب سے پہلی چیز الچم ہاتون اور ارہان غازی کی شادی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الچم ہاتون جسے اسمان غازی اور ارہان غازیوں سب جانتے ہیں وہ اصل میں الچم ہے ہی نہیں وہ تو آئشہ ہاتون ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارہان غازی کی شادی جب الچم جو ہو رہی ہو تو کہیں وہ آئشہ سے نہ ہو جائے جو کہ ایسا نہیں ہوگا اور اس کا جو اشارہ ہے ہمیں وہ اس سین سے بھی ملتا ہے کہ جب فاطمہ ہاتون اور ملہون ہاتون جو اصل الچم ہاتون ہے اسے دیکھ کر وہ اس کی تلوار بازے سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں تو یقین ان وہ ملہون ہاتون اور الچم ہاتون کے درمیان اور فاطمہ ہاتون اور باقی سب کے درمیان اچھے تعلقات دکھائیں گے کیونکہ اس کا جو رجحان یا اس کا جو بڑتاؤ ہے وہ اسمان غازی اور ان کے تماغ خاندان کے ساتھ اپنے والد اور اپنی جو بھا بھی ہیں اس سے کافی بہتر ہے اور یقین ان اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اب پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یقین ان ارہان غازی کو اسمان اور ملہون منا رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں بھی سنا کہ الاؤدین نے یہ کہا کہ اسمان غازی کے بچے ہر جنگ میں تو جی جاتے ہیں لیکن وہ پیار کی جنگ میں ہار چکے ہیں اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یقین ان ارہان غازی کی اب پہلی بیوی ہولو فلڑا کی بجائے الچم ایفیندائیس ہاتھوں دکھائی جائیں گی اور جہاں تک ہم چلتے ہیں الاؤدین اور گونچا کی طرف ہم نے دیکھا تھا کہ گونچا کو ایک تیر لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ الاؤدین کے واضو میں گر کر مہوش ہو گئی تھی اور یقین ان آپ الاؤدین اسے یعنی شہر لے جاتے ہیں اور اسے بغیر کسی کو دکھائے اسے ہیل کرنی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ الاؤدین نے اسے چھپایا کیوں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الاؤدین اور گونچا کے درمیان جو تمام تعلقات تھے وہ اسمان غازی اور بالا حاتون وغیرے نے ختم کر دی اور الاؤدین نے خود پہ ختم کر دی اور پھر اس کے بعد جرمیانوں کو اسمان غازی نے یہاں سے الودا کر دیا تھا اب شاید دوبارہ سے انہیں واپس لانا اور اس کے ساتھ پھر سے ملوث ہونا جس پر اسمان غازی اور ان سب نے منع کیا ہے تو شاید اس لیے جو ہمارے پاس الاؤدین صاحب ہیں وہ سو چھپا کر بیٹھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے وہی دیکھا ہے کہ بالا حاتون اور وہ ساپ موجود ہوتے ہیں اور انہیں ایک عجیب قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور یہ وجہ اس سے ہو سکتی ہے کہ گونچا حاتون کو یقینا کوئی زہری لتیر لگا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی جسم سے یا کسی قسم کی جو بدبو ہے وہ پھیل رہی ہوگی اور یقینا اس کے بارے میں اگر کسی کو پتہ نہ چلے یا چلے تو یقینا بالا حاتون کو جل جب دیر پتہ چل ہی جائے گا اور جہاں تک گونچا حاتون کی بات ہے تو اور الاؤدین کی تو ان کے تمام تعلقات جو ہوں گے وہ اسی سے ٹھیک ہوں گے کہ جب تک گونچا میں مار رہیں گی تو تک کہ تب تک یقیناً الاؤدین کا دل بھی پگل جائے گا اور وہ گونچا کو معاف کر دے گا اور پھر ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن تب تک ہم گونچا کو اس حالت میں دیکھیں گے جس میں ہم نے سیزن فائف کے آغاز میں بالا حاتون کو دیکھا تھا یعنی اس کی جو حالات ہیں اور اس کی تمام طبیعت ہے وہ اب بہت زیادہ ناساس اور بگڑنے والی ہے اب اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ تاجہ دنیا آیان جس کے بارے میں پہلے اتنی دہشت تھلائی گئی کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے اور جب اسے دکھایا گیا تو یقین ہے وہ دہشت مٹی میں مل گئی اور پھر دو اپیسوڈز بعد ہی اسے ختم کر دیا گیا اب یہ بات تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے پہلے آئیشہ ہاتون جو ہے ان کی ایکٹرس کو ہی الچم ہاتون کے لیے جنا گیا تھا لیکن پھر ان کی ایکٹنگ زیادہ تر فینس کو پسند نہ آئے جس کی وجہ سے انہیں بدل دیا گیا لیکن اب نئی آنے والی الچم ہاتون کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کچھ عمر میں اور ہانغازی سے بڑی لگ رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس کو میک اپ اور مختلف چیزوں کے ذریعے اور ہانغازی کی ہم عمر اور ہانغازی سے سوڑا کم عمر دکھا سکتے ہیں اور جہاں تک ہمارے پاس بات ہے ہولو فیرہ کی تو یقین ان اب ہولو فیرہ اور اہان کی شادی آپ کے لیے بہت بری خبر ہے کہ وہ اس سیزن میں نہیں دکھائے جائے گی اس کی جو اصلی اس کی جو شادی ہوگی وہ یا تو اگر ہانغازی کا سیزن سکس آیا تو اس میں دکھائے جائے گی اگر اس میں نہیں تو پھر ہانغازی کے اپنے ڈرامے کے پہلے سیزن میں دکھائے جائے گی تو سیزن فائم میں اگر جو ہولو فیرہ کے فیرض ہے اب تک کے لیے تو یہی خبر ہے ان کے لیے کہ ہولو فیرہ اور اہان کے درمیان کوئی شادی نہیں دکھائے جائے گی جو کہ ایک افسوس کی بات ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی والدہ ہے ہاتون جس کو یہ عزاز اس کے اپنی زنگی میں ملا تھا جو ایک سلطان کی پیچھے پوری سلطنت سبھالتی تھی اس کا کردار یوں خراب کر دیا گیا اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایلچیم افیندائیس ہاتون کا ایک بیٹا بھی دکھائے جائے گا جس کا نام سلیمان ہوگا جو کہ اصل میں ہولو فیرہ کا بیٹا تھا مگر اسے ایلچیم افیندائیس ہاتون کے بیٹے کی طور پر دکھائے جائے گا ابھی تمام خبریں یعنی کہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن ابھی کے لیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان بے جو کہ ہولو فیرہ کا بیٹا تھا وہ اب الچن کے بیٹے کی طور پر دکھایا جائے گا اور اسے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہمارے پاس یہ تاجدی نویان کا قصہ ہے تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ تاجدی نویان نے عثمان غازی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا اور عثمان غازی اسی لیے اس کی جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے پکڑ کر اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتے ہیں لیکن یہی پر اب بہت سے فینز اور مختلف جو تذیہ نگار ہیں اس ڈرامی کی اوپر کرنے والے ان کی دماغ میں خاص قسم کو سوال اٹھ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے سیزن فائب میں دیکھا تھا کہ بے بلات ایک منگول جاسوس اور ایک خطناک منگول کے طور پر بھی کام کر رہا تھا ساتھ ساتھ وہ ایک سردار کے طور پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں تاجدی نویان تو اکباشلی گندوز بے کا اچ پیادہ تھا اور گندوز بے ہی دوسرا تاجدی نویان ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے بلزانگ نے ابھی ہمارے ساتھ پرینک کیا ہے کہ وہ ہولو فیرہ کے بجائے ایلسیم کو پہلی بی بی دکھا رہا ہے اور ایلسیم اور آئی شاہد آنسل میں ایک دوسرے کے نام بدل کر گھوم رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا سیناریو بھی لائے لیکن ابھی بلحال کے لیے ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ آنے والی اپیسورج میں اب کیا ہونے والا ہے یقیناً جب تک قرآن اور ایلسیم کی شادی ہوگی تب تک ملہون ہاتھون بھی یہیں ہمارے پاس موجود رہیں گی اور یقیناً اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس جو کچھ فینس ہیں انہوں نے ایک اور طریقے کی اجیگ قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے وہ ایک طرف تو ہولو فیرہ کے فینس ہیں جو کہ کافی زیادہ غصے میں ہیشٹک لگائے جارہے ہیں لگائے جارہے کہ قرآن اور ہولو فیرہ کے قبل قصہ نائنصافی ہو رہی ہے اور دوسری طرف کچھ اور فینس ہیں جو ملہون ہاتھون کی واپسی پر کافی غصے میں ہیں سب سے پہلے تو ہولو فیرہ کے فینس سے یہیں کہوں گے کہ وہ اپنے ہیشٹک جاری رکھیں کہ شاید کہیں مزدار جو ہولو فیرہ جو کہ ایک اہم تاریخی کردار ہے اس کے ساتھ جو وہ نائنصافی کر رہا ہے اس کو ختم کر دیں اور جہاں تک جن فینس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ملہون ہاتھون کو کیوں جانے نہیں دے رہے کیوں ملہون ہاتھون واپس آ چکی ہیں تو وہ ابھی ٹھنڈ میں رکھیں کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ملہون ہاتھون اب اگلے دو یا ایک ماہ تک اس سیریز کا حصہ رہیں گی وہ اس سیریز کو چھوڑنے والی نہیں ہے اس لئے اس قسم کی حرکتیں کرنے سے نہ تو وہ ملہون ہاتھون کے اوپر کوئی افیکٹ ڈال سکتے ہیں نہ ہی اس کے قدعہ کو ختم کر سکتے ہیں تو انہیں آرام سے خاموش ہو کر سکون سے صرف ڈراما دیکھنا چاہیے اور آگے دیکھنا چاہیے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور آگے آنے والے اپیسوڈز میں اب کون سے سینیریوز ہوں گے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کہہ دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کہہ دیجئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھیے گا